اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو ہمیشہ کی طریقے سے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جارے ہیں بنس کی ریسی پی آج ہم جو بنس بنائیں گے وہ کڑھائی میں بنائیں گے اور ویڈاؤٹ اون یعنی بغر اون کے بنائیں گے بہت ایزی اور سیمپل ان کو بنانا زیادہ مشکل نہیں ہے بہت آسانی سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں آپ ان بنس کو امید کرتی ہوں آپ کے ریسی پی ضرور سے پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے پھر دیری نہ کرتے ہوئے فٹا فٹ سریع سی بھی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں بنس بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اب یہاں پر ہم ڈھائی کپ کے برابر پرپس فلور یعنی کے میدہ ڈال رہے ہیں اگر گرام میں دیکھیں تو تین سو گرام کے برابر ہمارا یہ میدہ ہے یہ ہم نے ڈال دیا اب یہاں پر آدھا چھوٹا چمچہ نمک ڈال رہے ہیں تین چمچہ شوگر یعنی کے چینی ڈال رہے ہیں دو چمچہ ڈرائی ملک پورڈر یعنی کے سو کا دھو ڈال رہے ہیں ایک چمچہ بھر کر یہاں پر ہم ہم ایسٹ یعنی کے خمیر ڈال رہے ہیں اس سے جو ہمارا آٹا ہے وہ اچھے سے خمیر ہو جائے گا اور پھول جائے گا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے مکس کر لیا ایک یہاں پر ہم نے انڈا لیا ہے یہ شامل کر لیتے ہیں اس سے جو ہمارے بند سے وہ بہت اچھے سے سوفٹ اور نرم بنیں گے اگر آپ کو انڈے سے پریہز ہو تو آپ انڈا وائٹ بھی کر سکتے ہیں بند سے ہمارے پھر بھی بہت اچھے سے بنیں گے آٹا گوندنے کے لیے یہاں پر ہم نے ہلکا گرم یعنی کے کنکونا پانی لیا ہے اس سے ہم آٹے کو اچھے سے گوندیں گے آپ چاہیں تو پانی کی جگہ پر آپ دودھ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب ہم اس کو تھوڑے تھوڑے پانے سے گوند لیں گے پانی ہم اترہ ہی شامل کریں گے جتنی کے ہمیں ضرورت پڑے گی یہ آپ دیکھ لیجئے اس کو ہم نے اچھے سے گوند لیا ہے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کے اندر تیل ڈال رہے ہیں آدھا چمچے کے برابر یہاں پر ہم نے تیل ڈال دیا اب ہم اس کو تھوڑا سا اور بکس کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے گوند لیا اب ہم اس کو کور کر دیں گے آپ کسی بھی ایسی پلاسٹک کی شیٹ سے اس کو کور کر سکتے ہیں یا کسی بھی ڈھککن سے اس کو کور کر دیجئے یا آپ کی اپنی مرضی ہے بس ہم نے اس کو اچھے سے کور کر کے تین گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اگر گرمیاں ہو تو ایک سے ڈیر گھنٹے میں بھی آٹا اچھے سے پھول کے خمیر ہو جائے گا اور اگر سردیاں ہو تو آپ اس کو تین سے چار گھنٹے رکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے ہاں نورمل موسم ہے تھنڈ ہے نا گرمی ہے تو اس لئے اس کو ہم دھائی سے تین گھنٹے رکھ دیں گے تین گھنٹے میں ہمارا جو آٹا ہے وہ پھول کے ڈبل ہو جائے گا اب یہاں پر ہم نے کڑھائی لیے اس میں ہم تھوڑا سا اوئل ڈال رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہی ہم نے بنس کو بنانا ہے اس لئے اس کو ہم چاروں طرف سے اچھے سے تیل کے اندر گریز کر لیں گے اس کو ہم نے کر لیا اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اب یہاں پر آٹے کو رکھے ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول کے ڈبل ہو چکا ہے اب ہم اس کی ایر نکال لیں گے اچھے سے اس میں ایک سے دو مکی اور مار لیں گے یہ ہم نے اچھے سے اس کو کر لیا اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کے اندر تیل ڈال رہے ہیں آدھا چمچے کے برابر یہاں پر ہم نے تیل ڈال دیا اب ہم اس کو تھوڑا سا اور مکس کر لیں گے اب ہم اس کی چھوٹے چھوٹے بول بنا لیتے ہیں جتنے بڑے سائز کے آپ کو بھنس بنانے ہو اتنے بڑے سائز کے آپ بنا لیجئے یہ آپ دیکھ لیجئے ایک ہم نے بنا لیا ہے اس کو ہم کڑھائی کے اندر رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے جتنے بھی ہیں تمام بنا بنا کے اس کڑھائی میں رکھ دیں گے یہ ہم نے تمام بنا لیا ہے اب اس کے پر ہم تھوڑا سا دودھ لگا رہے ہیں یہ ہم نے سپے لگا دیا اب یہاں پر ہم نے سفید تیل دیئے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سا ہم سپے لگا لیں گے یہ ہم نے لگا لیے اب ہم اسے کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ جو ہم نے پیڑے بنایا ہے وہ پھول کے تھوڑے سے بڑے ہو جائے بنس کو رکھے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیجئے یہ اچھے سے پھول کے ڈبل ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم نے سیدھا توا لیا ہے تاوے کو ہم نے پندرہ منٹ پہلے اچھے سے ہائی ہیٹ پر گرم کر لیا ہے بہت اچھے سے یہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے اور اب گیس کو ہم تھوڑا سیلو کر دیں گے سیلو گیس پہ ہم تمام بنس کو بیک کریں گے اب یہاں پر ہم کڑھائی رکھ لیتے ہیں ہم نے اس کو پچیس سے تیس منٹ کے لیے اسی طریقے سے کور کر کے رکھنا ہے پچیس منٹ میں بہت اچھے سے ہمارے یہ جو بنس ہے وہ بیک ہو جائیں گے پک جائیں گے اب آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے بنس کو رکھے ہوئے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم پہلے نیچے سے دیکھیں گے کہ یہ نیچے سے گولڈن ہوئے یا نہیں اگر یہ گولڈن ہو جائیں تو سمجھو یہ پک چکے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ٹوٹ پک کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اندر سے جو آپ کا یہ بنس ہے اس کا آٹا کچھا ہے تو چپک جائے گا ٹوٹ پک میں اور اگر نہیں کچھا تو وہ سمجھو اچھے سے پک چکے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے یہ پک چکے ہیں یہ نیچے سے اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ان کو ہم پلٹ لیتے ہیں کیونکہ دوسری سائیڈ سے بھی اس پہ ہم نے کلر لانا ہے اور تھوڑا سا پکانا ہے اب ہم نے اس کو دوسری سائیڈ سے پان سے چھے منٹ رکھنا ہے پان سے چھے منٹ میں اچھے سے یہ بیک ہو جائیں گے کیونکہ یہ پک تو چکے ہیں کیونکہ ایک سائیڈ سے ہم نے اس کو پچیس سے تیس منٹ پکایا ہے وہ یہ اچھے سے پک چکے ہیں لیکن دوسرے سیٹ سے ہم نے کلر لانا تھا اور تھوڑا سا اور پکانا تھا تو اس لئے ہم اس کو پانچ سے چھے منٹ رکھ رہے ہیں چھے منٹ ہو چکے اس کو رکھے ہوئے اس کو ہم ریکھ لیتے ہیں یہ آپ ریکھ لیجیے زبردست سے ہمارے بس تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ لو کتنے نرم مرائم سے ہمارے بس بن کے تیار ہوئے ہیں اب ہم اس کے پر اویل لگا لیتے ہیں اویل لگانے سے یہ تھوڑے سے نرم اور ہو جائیں گے اور اس کے ادھر چمک آ جائے گی بہت ایزور سیمپل ان کو بنانا بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور بزار سے بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ ان کا اس طریقے سے گھر میں بنانے سے آتا ہے آپ اس مزیدار سے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم اس کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اندر تکسی کتنے اچھے سے پکے ہوئے ہیں اور اس وقت بہت زیادہ گرم ہو رہے ہیں اس لئے زیادہ میں اس میں ہاتھ نہیں لگا رہی آپ ان کو بنائیے اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لے گا تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ساتھ ای بیل کا بٹنیں وہ بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں اور اگر آپ ہمیں اسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پیس